اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اس بابرکت مہینے کی نسبت سے ہماری مشکلات کو ختم کرے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت ادا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو اس بابرکت مہینے کی مبارک بات دینا ہے یقیناً ہر مسلمان کو اس رحمتوں برے مہینے کے آنے کا انتظار ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو اس ماہ میں جہاں سہر و افتار کی رونکے سے دل شاد و عباد ہو جاتا ہے وہاں روزے دار کو ایک بوکے کی بوک کا احساس بھی ہونے لگتا ہے یقیناً اس ماہ کی بدولت ہزاروں گربہ کے رزق میں مزید اضافہ ہوتا ہے آئیے قرآن کی روشنی میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 185 کو پڑھتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہیں جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہٰذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائیں اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تداد پوری کر سکتا ہے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لئے یہ طریقہ نہیں بتایا جا رہا تاکہ تم روزوں کی تداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ تعالی نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبرائی کا اظہار اور اطراف کرو اور شکر گزار بنو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور بلا انسان پر روزہ فرض کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت ہو سکتی ہے آئیے اسی سوال کا جواب دونتے ہیں قرآن کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر چار میں سے جہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ فرض کر دیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیا گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم بھی تقوی کی صفت پیدا ہوگی یقیناً اس سوال کا جواب اس آیت میں بہو بھی ظاہر ہو رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے